اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی و آو شہن شاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین مکہ المکرمہ میں عمرے جو ہیں تین مکمل کرنے کے بعد اس وقت ہم نکل رہے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ الشہداء ہے الشہداء سے الشہداء کے علاقے سے ہم اس وقت مدینہ المنورہ کے جو ہائی وے ہیں طریق المدینہ المنورہ اس کے اوپر لگ چکے ہیں اور یہاں سے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے اگلے قطعیل پر چار سو کلومیٹر کرنے کے بعد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گے یہ سائیڈ بیش شہداء ہے دونوں سائیڈ کے اوپر اور یہ وہ بس ہے بس نمبر بارہ جو تنیم جاتی ہے جو مسجد آئشہ جاتی ہے جو وہ لوگ جو اقرام باندنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے لیے بس ہے یہ فری اف کاؤس سرویس ہے یہاں پہ اس کے اوپر پہلے والیڈی جو ہے وہ میں ایک ویڈیو بنا چکا یہ محطہ ہے جی محطہ تو دیار المقدسہ للمحروفات محطہ جو ہے اسٹیشن کو کہتے ہیں پیٹرل سٹیشن ہو بس ٹیشن ہو محطہ تم اور یہاں سے بھی لکس لائک ہے کوئی ٹنل نماز ہے وہ چیز بنائی جا رہی ہے ابھی اس وقت جو ہے اس سائیڈ کے اوپر آگے ایک میوزیم آئے گا جس کا نام ہے متحف المکہ یہ جو ہے یہ اشوہدہ کا آخری سٹاپ آور ہے اور اس روڈ کے بعد پھر اگلی سائیڈ پہ اشوہدہ ڈسٹک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے مسجد آئیشہ آگئی وہ اگلی سائیڈ پہ مسجد تنیم اگلا سٹاپ آور جو آئے گا وہ مسجد تنیم آئے گا اور مسجد تنیم سے پھر ہم باہر نکل جائیں گے مکہ تل مکرمہ کی حد سے حرم کی حد سے ہم باہر چلے جائیں گے وہ اوپر جو پہاڑ ہے اس کے اوپر وہ وارٹ ٹینک بنے ہوئے یہ ہی وارٹ ٹینک ہیں جن کے پھر پانی پورے شہر کو سپلائی ہوتا ہے ایک ٹینک ہے پھر دوسرا ہے پھر اس سائیڈ پہ تیسرا ہے پھر آگے ایک لائن ہے پوری ٹینکوں کی یہ سارے وارٹ ٹینک ہیں سارے اور یہ سمجھیں ابھی کوئی ایک دو منٹ کے بعد ہم جو ہیں وہ حرم کی حد سے باہر چلے جائیں یہ ادھر ایک مدرسہ ہے مدرسہ تو وہ شراب اس طرح سے اوپر لکھا ہوا تھا اور ادھر گاڑی کے میں کھڑی ہے ابھی نکلتے ہیں تو آگے ہمارے رائٹ سائیڈ کے اوپر مسجد آئیشہ آئے گی اسی سائیڈ کے اوپر اور پھر آگے نکتہ تفتیش آ جائے گا نکتہ تفتیش سے پھر انشاءاللہ نہیں نوری آئے گا انوریہ یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے مسجد آئیشہ کے دو منار ہیں ادھر آئے گی ہماری رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ اشہدہ یہاں پہ ختم ہوا اور اشہدہ کے ساتھ یہ طریقہ عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا عثمان ابن افان کی جو روڈ ہے یہ ایسے اوپر کو نکلے گی اور یہ ایسے چڑھ کے پھر اس سائیڈ پہ چلی جائے گی طریقہ سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیچے یارس ہے نہیں مسجد ام المومنین السیدہ آئیشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ آ رہی ہے اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ پرانے جو برجیاں ہیں لگی ہوئی جو حرم کی حد جہاں سے شروع ہوتی تھی مخرج یہ جو اس طرح کے انٹیناز ہیں یہ موبائل ٹاورز ہیں یہ آگے جہاں میں مسجد آئیشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے ہم نے احرام باندھا تھا ایک عمرہ ہم نے یہاں سے کیا ایک عمرہ جو ہے وہ ہم نے چہرانہ سے کیا یہ جہاں مسجد آئیشہ تصدیقہ اور ایک عمرہ یہ دیکھیں یہ حد لگی یہ جو وائٹ کلر کی برجی ہے یہ نہایت حد الحرم آ گیا یہاں پہ حرم کی حد شروع ختم ہو گئی اور ہم باہر آ گئے یہ سارے لوگ جو ہیں عمرہ کرنے والے یہاں پہ کھڑے ہوئے یہی سے کچھ لوگ احرام باندھتے ہیں ایک ہم نے یہاں سے احرام باندھا جہاں سے امائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ نے باندھا تھا ایک ہم نے احرام وہاں سے باندھا جہاں سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا مسجد جیرانہ اور ایک احرام جو ہے وہ ہم پیچھے سے کوئیت سے باندھ کے آئے تھے اور جب جوفہ کے اوپر سے جہاز نے کروس کیا تھا یہ ناؤنس کے جی ہم میکات کروس کر رہے ہیں تو ہم نے وہاں سے عمرہ کی نیت کی تھی تو یہ تین عمرے ہم نے کیے ہیں تین دن چار دن کا ہمارا یہاں پہ سٹیئر تھا آج ہمارا چوتھا دن ہے تو آج ہم نکل رہے ہیں مدینہ تل منورہ کے لئے یہ مکہ کا پاور پلانٹ ہے یہاں سے ساری بجلی پیدا کی جاتی ہے اور پھر پورے مکہ شہر کو سپلائی کی جاتی ہے اور اس کے آگے پھر یہ علاقہ آگے شروع ہو جائے گا وہ ال نوریہ شروع ہو جائے گا یہ الوحدہ کلب ہے کلب ہے یہاں پہ جیم یہ وہ جو کلب کی فیسیلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری دی جاتی ہیں معروفی ادریس یہ ادریس جو ہے یہ بڑا مشہور ان کا کیسولین سٹیشن ہے ہر جگہ کے اوپر ہائی وے کے اوپر آگے بھی جب ہم جائیں گے مدینہ تل منورہ کے طرف تو وہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آتا رہے گا یہ پھر ام الورا جو یونسٹری ہے اسی کا ایک کیمپس یہاں پہ بھی ہے ایک شہر میں ہے جو آپ کو پہلے دکھایا ایک یہاں پہ ہے اور ایک دوسری سائیڈ پہ ارفات والی سائیڈ پہ بھی ہے آپ ارفات جب جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا نیا کیمپس ہے ام الورا یونسٹری کا تو اب یہ جو علاقہ ہے یہ آ گیا الناوریہ الناوریہ آئے گا اور روڑ کے اسی روڑ کے اوپر لیفٹ سائیڈ کے اوپر وہ ام المومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر مبارک ہے اللہ فضل فرمائے یہ بارہ نمبر کی گاڑی آگئی ہے ابھی نیچے سرویس روڑ پہ چلی گئی اس کا آگئے سٹاپ آور ہے اور سٹاپ آور سے پھر اس نے واپس آنا ہے یہ سٹاپ ہے اس کا یہ سرویس روڑ یہ تنیم کا اس کا آخری سٹاپ ہے تنیم اور تنیم سے پھر یہ آگئے سے یوں ٹل لے گی اور واپس نکل جائے گی الوافیل بی مواد البنا موسسسہ ریایت الفتیات یہ گورنمنٹ کے بیلڈنگ ہے یہ مستشفی مرکز مکہ دتیبی مکہ ہوسپیٹل ہے مکہ میڈیکل سینٹر مکہ میڈیکل سینٹر اور یہ سابت کو یہ سابت کو جو ان کی بس ہے سعودی اریا پوپلیک ٹرانسپورٹ کمپنی یہ اس کا ہیڈ پورٹر ہے یہاں پہ ان کی بسیں ہیں ان کی پیٹرل سٹیشنز ہیں ان کی وک شاپس ہیں ان کا ایک قسم کا حب ہے یہاں سے وہ لوگ چلتی ہیں اپنے آپ کو اپریٹ کرتے ہیں مکہ اور مدینہ اور مدینہ ہائیوے اس پہ پہنچے ہیں یہ ساسکو کا پوائنٹ ہے آبی ساسکو آ جائے گا تھوڑی دیر میں اور دو سو پچیس کلومیٹر میں نے کر لیا اور دو سو پچیس اور کرنا ہے ساڑھے چار سو کلومیٹر کا پورا راستہ ہے اور اس کی پہچان نہیں ہے یہ آگے تھوڑی دیر میں یہاں پہ مکہ پوائنٹ آ جائے گا جو بڑا مشہور آپ جب مکہ سے مدینہ چاہ رہے ہیں یا مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں دونوں سائٹ کے اوپر آپ کو ایک جگہ پہ بہت زیادہ سارے بندر ملتے ہیں اس کا منکی پوائنٹ کا نام بھی آ گیا ابھی بس یہ چھوٹا سا جو آپ سمجھ لیں ٹاؤن ہے اس کو ہم کروس کریں گے تو ساتھ ہی آگے روڈ کی دونوں سائٹ کے اوپر آ جائے گے یہاں پہ یہاں تک آنے میں کس ٹائم نکلے آسے کیا ٹائم ہوا یہاں تک ہم تقریباً تین گھنٹے میں پہنچے ہیں شہر سے نکل نکال کیا اور یہاں سے آگے ٹیکنکلی کوئی دھائی سے تین گھنٹے کا راستہ ہو رہا ہے کیونکہ سو کلومیٹر سے اوپر اس نے چلنا کوئی نہیں ہے تو راستے میں ایک اپنے بریک کیے ابیار کے اوپر ابیار پر بریک کرنے کے بعد ابھی یہ پیٹرو ناس آیا ہے نہیں پیٹرو لے آیا ہے پیٹرو لے اور اس کے آگے پر ساس کو آ جائے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اللہ خیر رکھے دو پھر مدینہ دو ڈھائی گھنٹے پہنچ جائے گے ابھی تھوڑی دیر میں یہ منکی پوائنٹ آتا ہے تو آپ کو وہ والا دکھاتے ہیں ادھر یہ مشرق والی سائیڈ ہے یہاں سے اکثر جب لاسٹے میں آیا تھا رمضان المبارک میں تو ادھر سے کافی ہم روضہ رکھ کے وہاں سے نکلتے تھے مکہ سے مدینہ جانے کے لئے یہاں سے ادھر سے سورج تلو ہو رہا ہوتا تھا پچھلی دفعہ الحمدللہ بہت زیادہ کمیون کیا ہے ادھر سے اور اگر آپ کو منکی پوائنٹ آتا ہے تو اس کے اوپر بتاتا ہوں یہ آگیا ہے منکی پوائنٹ ابھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ مندر آپ کو نظر آجائیں کہ ہو سکتا ہے صبح تو یہ آگیا ہے یہ بیٹھے نہیں سارے یہ باندر ہی باندر پرلی سائٹ بھی تیورلی سائٹ بھی سارے یہاں پہ صبح صبح رسٹ صبح 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 کچھ سوئے ہوئے ہیں کچھ آگئے ہیں ابھی بھی آئیں ابھی آگے اور آئیں گے منکی پوائنٹ اس پر مکہ اور مدینہ چاہتے ہیں ایک اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اور امید تو ہے آگے ایک پوائنٹ ہے ان کا آنا چاہیئے اچھا ہے شام میں بلکل شام میں شام میں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا شام میں بہت زیادہ آتے ہیں یہ کوئی پرانا نیچے نالا ہے اس میں سے پانی کسی سے منا بگرتا ہوگا ہاں دو چھتے ہیں ہاں یہ کوئی پرانا یہاں پہ بھی ہتتا ہے ابھی بلکل ختم ہو چکا موس بھی ہے اور شاہد یہ بھی ہتتا ہے کلوز ہوا ہوا کلوز ہوا بند کیا ہوا کوئی سن کی نہیں اس طرح سے سیلز نہیں اب آگے وہ بی بی والکانوز آئیں گے ہمارج لف سائیڈ ہے لف سائیڈ کے اوپر یا راجف آگے لف سائیڈ کے اوپر ال راجف تو آگے کیا بولتا ہے بی بی والکانو آئے گا اور بی بی والکانو ابھی تو ایکسٹینکٹ بلکانو ہے بہت ایکسٹینکٹ بلکانو ہے ایکسٹینکٹ بلکانو ہے ایکسٹینکٹ بہت پہلے گھلے گوڑے گھیج ہے ساودی عربیہ جب چھوڑے گھلے 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 گی کچھ آبادی ہے ایدر ویسے بڑی ہی بڑی ہی ری بوٹ کی سب گا الہکہ ہیں یہاں پہ اس طرح سے انہی پاکلی ایرین کو پاکلی چکی ہے ایرین کو سکرین کو پیشتے ہیں ایرین کو پیشتے ہیں ویسے پہنے پیشتے ہیں ایرین کو پاکلی سے سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں رہتا ہے کہ اس وقت پر مدینہ المنورہ کے راستے میں اس لکت ہم آر ایماشی کو پروس کر رہے ہیں آر ایماشی کو پروس کرنے کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ ظلم الحفہ پہلے چھوڑا سٹیشن آئے گا اور اس کے پاس ظلم الحفہ اور پھر ہم انشاءاللہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو جائیں گے راستے میں کوئی سجدی خانے علی چیزیں بہت کم تھی آپ کو بتائیے جو راستہ بالکل ہی ویران ہے اس لیے پھر میں آپ کو دکھا نہیں پایا ایسے خانہ جو ہے آپ کا ابھی کہتے دیکھنے علی کوئی جگہ ہے نہیں تو جو 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 راستے میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز آتے ہیں اس میں وہ آپ کو دکھائیں اب انشاءاللہ آ کے جاتے ہیں تو جہاں سے مدینہ المنورہ پھر شروع ہوگا پھر وہ کنٹینیو سے ایک ویڈی ہوگی جو آپ کو دکھائیں گے یہ کہ مدینہ المنورہ قریب آرہا ہے تو جو پاور سپلائی ہے پاور سپلائی اس کی پاور لائنزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں ہر سائیڈ کے اوپر جو ہے نا ہم کھمتے جائیں مدینہ المنورہ کی طرف جانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آ کے دلالہ آتا ہے پھر وہاں سے آپ کو جائن کرتے ہیں پہلے دلالہ ایک جگہ آئے گی رائٹ سائیڈ پر اور اس کے آگے پھر دلالہ آتا ہے یہ بالکل مدینہ المنورہ کے جو حرم کی حد ہے ہم الحمدللہ اس میں داخل ہو رہے ہیں وہ جو سامنے مسجد کا آپ کو ایک مینار نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کی پائیں ہاتھ پہ جب آپ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ جائیں گے عمرہ کے لئے تو آپ یہاں سے حرام باندیں گے اس کو مسجد ذلحلیفہ کہتے ہیں یہ ذلحلیفہ کی مسجد اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہاں سے حرام باندیں گے اس مسجد سے اس مسجد کا نام ہے مسجد ذلحلیفہ یہاں سے اب آپ حرم کے اندر داخل ہو گئے یہ حرم کی حد کی برجیاں یہاں سے لگ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاک شہر کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو گئے یہ ذلحلیفہ کا مقام ہے ذلحلیفہ کے بعد یہی جو روڈ ہے یہ آگے پھر سیدھی جائے گی ہمارے بالکل سامنے مسجد قباہ ہوگی مسجد قباہ سے پہلے جو ہے وہ رنگ روڈ کے اوپر ہم لیفٹ ہو جائیں گے اور لیفٹ ہو کے پھر ہم مرکزیہ چلے جائیں گے مرکزیہ میں جو ان لوگوں نے اتر رہا ہے وہ وہاں اتر جائیں گے اور اس کے آگے پھر ساتھ ہی سفانہ پاکستان ہے پاکستان امبیسی ہے ادھر ہم چلے جائیں گے کونسلیٹ اپ جو بھی اس کا نام دے وہاں ہم چلے جائیں گے اور وہاں سے جا کے پھر ہم اپنے گوٹل شفٹ ہوں گے اور گوٹل شفٹ ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ ساتھ ہی ہم مسجد چلے جائیں گے تو یہ مدینہ المنورہ کا جو بلکل باہر والا علاقہ ہے ذو الحلیفہ کا یہ وہ والا ایریہ ہے اس کے اسی سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں جس سائیڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں اسی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کبہ آئے گا اور ہمارا لیفٹ سائیڈ جو ہے اس سائیڈ کے اوپر پھر اہود آئے گا اور اسی سائیڈ پہ آگے سامنے نکلیں گے تو اہود آجائے گا اور مدینہ المنورہ کی جو جہاں میں مسجد ہے مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلکل ہمارے یہاں سے رکھ سامنے لیکن سیدھی اس میں گاڑی جا نہیں سکے گی ہم سائیڈ سے رنگ روڈ کے ٹھو لیفٹ پہ ہو کے جائیں گے یہ جو ہے اس وقت یہاں پہ جاگا یہ باہر والا ہی لا گئی سارا ریزیڈنچل ایریا یہاں پہ کمرشل ایریا کوئی نہیں ہے تھوڑا سا آگے شہر کے قریب جائیں گے تو پھر وہاں سے کمرشل ایریا شروع ہو جائے گئے یہ دیکھیں ہیں بہت بڑا محول ہے یہاں پہ شرکت زدل توفیر گروسری سٹور آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی یہ مساجد جو ہیں ان میں سے پرانے کوئی بھی نہیں جو زیارت والی جگہ ہیں وہ جب انشاءاللہ آئیں گی تو وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی ابھی یہ ہم اس کے اندر چلے گیا نیچے اپنا کیا بولنے اس کو انڈرپاس کے انڈرپاس سے آگے نکلے گے تو پھر بلکر انشاءاللہ سامنے جائے وہ مسجد کو وہاں ہمیں نظر آ رہی ہے بہت فضل فرما رہی ہے یہ بہت زیادہ ٹیم ہے آپ کا انڈرپاس اور نکلتے سے آتی مسجد کو وہاں آ جائے گے انشاءاللہ بسر ہی ہم آگے باہر کی طرف نکر جائیں گے اللہ بلکر 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 یہ ہے شہر سے باہر جو آپ سمجھیں جو مینڈ ڈاؤن ڈاؤن ہے ہم ادر انڈر ہونے لگیں بلکر 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 اس ریڈ رنگ روڈ یہ تھرڈ رنگ روڈ اس کو بولتے ہیں اس پہ آپ باہر نکل جائیں وہ سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی اسلام کی پہلی مسجد مسجدِ کبا مسجدِ کبا اللہ اللہ کبر ابھی بھی سائٹ سے سامنے نکلے گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے ہمیں ایک انٹر فاس جائیں گے وہاں سے سامنے ایک نکلے گے تو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجدِ نبوی شریف اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس پہ ہم پہنچیں یہ تھرڈ رنگ روڈ ہے جس کے اوپر اس وقت ہم ایک زیٹا آگئے ہیں یہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 یہ آگیا جیب میزان عبدالحکیم العطیب یہ گاریج ہے گاڑیوں کا مکینک ہے گاریج ہے یو نمیٹ المطار ایر بورٹ ایر بورٹ کو بھی یہی سے آگے تھا ایر بورٹ سے آپ جائیں گے تو آپ ایر بورٹ بھی جا سکتے ہیں یہی سے مکتب المخامی مکتب المخامی پھر وہ آگے ہم یہاں سے رائٹ موڑیں گے نا تو یہاں سے الحمدللہ مجھے تو نظر آرہا آگے وہاں سے موڑیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے رسول اللہ اسلام کا جو گھر ہے بنا شروع جائیں سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سبحان اللہ وَعَلَا عَلَا عَلِكَ اُسْحَابِ اَنَا اَسْحَابِ 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 اَنَا سبحان اللہ 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 پرانے زمانے کی جتنی مساجد ہیں طریقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ دلقوس للاعمال مطاہم بروست الزین بسمت الرجل فلافل جن گری کنسٹرکشن ہو چکی لحظات العمر وغاسل شہرزاد المسجد النبوی الشریف صلی اللہ اللہ یہ ثرڈ رنگ روٹ سے جو ہے وہاں مسجد نبوی شریف صلی اللہ کی جانے بڑھ گئے ہیں اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہوں گے بالکل گاڑی کے اندر سے سامنے دیکھیں گاڑی کی مین شیشے کے اندر سے سامنے مسجد نبوی شریف جو ہے اس کے مینار نظر آ رہے ہیں پردہ لگا ہوا نا بس آگے سے موڑ جانا ہے اس نے پھر بڑا کلیر نظر آ جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے روزے کے جیسے قریب قریب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں تو ایسے جیسے دل کی طرق نہیں ہو کیفیت جو ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے انسان کی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ انفرحالنا یا حبیب اللہ اسمعکا لنا اننا فی بحر ہم میں مورکن خزگیدینا ساہی لنا اللہ نے بہت کرم فرمایا میں ایک سال کے نین سے گیا تھا کہ یا اللہ میں دوبارہ انشاءاللہ مدینہ تل منورہ جو ہے وہ اگلے نمضان میں آؤں گا لیکن اللہ نے اس سے پہلے ہی موقع دے دیا اور اس سے پہلے ہی ارادہ بن گیا اور الحمدللہ ربیل اول شریف میں جو ہے آنے کا موقع نصیب ہوا ہم سیکنڈ رنگ روڈ پہ آ جائیں گے اور سیکنڈ رنگ روڈ سے جو ہے انشاءاللہ سیکنڈ رنگ روڈ سے جو ہے وہ موڑ جائیں گے ٹورز لیفٹ زہا ہوتیل سیکنڈ رنگ روڈ سے ملے گا فتق زہا موسیقی موسیقی موسیقی